ضرورت پڑ جائے حالات ایسے ہو جائیں اس وقت اللہ امتحان لیتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے خزانے بڑے ہوئے اور میرے پورے محلے کا بل ان کی استطاعت سے زیادہ آگیا وہ بیچارے بل دیں یا بچوں کا دودھ خریدیں اب امتحان آیا تھا سیڈ صاحب کا اب امتحان آیا تھا امیر شہر کا اب امتحان آیا تھا اس دولت مند کا امام شافی فرماتے ہیں نقص اموال کا مفہوم یہ ہے اب یہ تجوریاں کھولتا ہے یا اب یہ موقع سے فائدہ حاصل کر کے مزید دولت اکٹھی کرتا ہے جب دولت اوپر سے بھی آ رہی ہو اور بندہ آگے بھی خرچ کر رہا ہو وہ امتحان نہیں ہوتا اس لیے کہ اوپر سے بھی آ رہی ہوتی ہے اور بندہ آگے سے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے جب دروازے اوپر سے بند ہو جائیں حالات اس طرح کے ہو جائیں اب اگر وہ خرچ کرے گا تو اب نقص اموال کا اندیشہ ہے تو کہا یہ تھا امتحان اللہ دیکھتا ہے کہ اس امتحان میں کون پورا نکلتا ہے یہ اللہ آزماتا ہے اس وقت آزمائش ہے امیروں کی غریبوں کی تو ہے یہ ہے غریب تو بچارے مر گئے ہیں ان کے پاس ہی کچھ نہیں رہا ان کی تو زندگی زہرناک ہو گئی ہے وہ تو جس حالت میں ہیں اللہ یعظ باللہ لیکن اس سے بڑا امتحان عمراء کا ہے اہل سروت کا ہے یہ ہے ابتلاہ جو امام شافی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس موقع پر نفلی خیرات کر کے وہ اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو گلی محلے کے لوگوں کو اب کیا وہ مدد کر کے ان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں اور اب وہ نکالیں گے تو انہیں خود بھی ڈر ہے کہ ہم بھی کمزور ہو جائیں گے ہم بھی ان کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے یہی تو ہم نے تم سے امتحان لینا تھا اور اگر تم امتحان دے دیتے کامیاب ہو جاتے تمہیں اس لائن میں آنے دیتے ان کو بھی اٹھا کے اللہ اوپر کر دیتا ہے